قومِ امالکہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آرہ بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت تالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا کیونکہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا جالوت جسم کو سمانِ حرب سے سجائے نہایت رعونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہلِ ایمان کو دعوتِ مبارزت دے رہا تھا ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برک رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا گوشت کے پہاڑ لہیم شہیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حکارت سے بولا جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا بے ہوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کر جدار آواز میں جواب دیا لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں عرض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا نوجوان کی گلیل سے گولی کی طرح نکلتے پتھر سے جالوت کا متقبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندھے مو پڑا تھا یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر باگ کھڑی ہوئی یہ نوجوان ایک چرواہہ تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور گلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندو کو مار بھگاتا تھا لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا قرآن پاک میں ارشاد ہے دعوت نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دنائی بکشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بکشی اور دعوت کو زبور انایت کی صورت النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے دعوت کو زبور بھی انایت کی تھی حضرت دعوت علیہ السلام نو سو پینسٹھ قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے آپ علیہ السلام پشت قدامت کے تھے آنکھیں نیلی جسم پر بال بہت کم تھے چہرے سے پاگز کی جھلکتی تھی نہایت حمدت قوی اور ندر ہونے کے ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تخفہ خداوندی تھی حضرت دعوت علیہ السلام سے قبل بن اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودہ بن یعقوب میں تھی لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں عزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیئے حضرت دعوت علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور بادشاہ بھی تھے انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لکب سے نوازا قرآن کریم میں ارشاد ہے اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اس میں ایک سو پچاس صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و سنا پر مجتمل ہیں تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے مسند احمد میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر قرآن کو آسان اور حلقہ کر دیا گیا تھا وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ علیہ السلام پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے ابو موسیٰ کو اللہ نے لہن داؤدی عطا فرمایا ہے اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا موجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لئے موم کی طرح نرم فرما دیا اشعر باری تعالی ہے اور ان کے لئے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ ذریع بناو اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو حضرت حسن بصری رحمت علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا حتیٰ کہ بغیر آگ و بٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے انہیں لوہا موڑنے کے لئے ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے حضرت قطادہ رحمت علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی اندھائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت دعوت علیہ السلام ہے اس سے پہلے صاف چادر کی ضرورت بنتی تھی ابن شوزب رحمت علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دن میں ایک ضرورت بنا لیا کرتے تھے جو چھ سو درہم میں فروخت ہوتی اللہ تعالیٰ سورة الانبیاء میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو دعوت کے لئے مزخر کر دیا کہ ان کے سامنے تسبیح کرتے تھے اور جانوروں کو بھی مزخر کر دیا تھا قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیرے فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے اور سب ان کے فرما بردار تھے مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت دعوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کلمات کو دہرائیں جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکرِ الٰہی میں شامل ہو جاتے اسی طرح پہاڑ شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں سرہ بنی اسرائیل میں ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے وہ سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس سے پاکزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے اسے یعنی دعوت کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کی ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو تفسیر ابن کسیر میں حافظ ابن اساکر کی روایت ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام اپنی حلافت کے زمانے میں بیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ دعوت کیسے آدمی ہیں چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام و عیس سے رہتے تھے کسی کو حکومت سے شکایت نہ تھی اس لئے آپ علیہ السلام جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت دعوت علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ علیہ السلام نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا فرشتے نے جواب دیا دعوت علیہ السلام بہت اچھے آدمی ہیں وہ اپنے نفس اور اپنی رائیت کے لیے بھی بہتر ہیں مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے دعوت علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا عادت ہے فرشتے نے کہا وہ اپنے اور اہل و ایال کے خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں اے اللہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی عجرت سے اہل و ایال کے احراجات پورے کر سکوں عوام کی حدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معافضہ کروں ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زیرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا قرآن کریم میں ارشاد ہے ہمارے بندے دعوت کو یاد کرو جو صاحبے قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز دعوت علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے دعوت علیہ السلام کے روزے ہیں وہ نصف رات تک سوتے پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے جنگ میں فرار نہ ہوتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا زلیل و خوار بندر ہو جاؤ مفسرین کے مطابق صورت مسخ ہونے کا یہ واقعہ حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا بن اسرائیل کے لئے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لئے مخصوص تھا اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کے شکین ان لوگوں نے حکم کی نافرمانی کی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اور پھر تین دن بعد وہ سب لوگ مر گئے تفسیر کرتبی میں ہے کہ یہود نے شروع میں تو ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑی پھر عام طور پر شکار کھیلنے لگے ایک جماعت میں علماء و صلحہ تھے جو انہیں اس کام سے روکتے جبکہ دوسری جماعت نافرمان افراد پر مشتمل تھی پھر بستی کے بھی دو حصے کر لیے گئے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے ایک روز محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان رہتے ہیں وہاں بالکل سناٹا ہے جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورتیں مسخ ہو چکی تھی حضرت قطعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر اور بڑے ہنسیر بنا دئیے گئے تھے مگر وہ اپنے رشتدار انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے اللہ تعالی سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور ہنسیروں کے بارے میں ان حضرت سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاق ہو کر ہتم ہو جاتے ہیں بندر اور ہنسیر دنیا میں پہلے ہی سے موجود تھے قرآن کریم میں ارشاد ہے ہمارے بندے دعوت کو یاد کرو جو صاحبے قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے آپ علیہ السلام فن خطابت کے ماہر تھے جبکہ آواز بھی خوبصورت پائی تھی لہٰذا درس و تبلیغ اور وعظ و نصیت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور انہیں کفار و مشرقین کے ساتھ جنگ پر امادہ کیا قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے اور ہم نے اس کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت نبوت اور فیصلے کی قوت اتا فرمائی بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین عراق شام دمشق شرق اردن اور خلیج اقبا سے فرات تک جزیرہ تل عرب کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگی آ چکے تھے قرآن میں حضرت دعوت علیہ السلام کی طرف سے فیصلہ کرنے میں غلطی اور اشتباہ واقعہ ہونے کی طرف اشارہ مجود ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ دو اشخاص حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس فیصلے کے لئے آتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے بھائی کے پاس 99 گوز فند ہیں جبکہ میرے پاس صرف ایک اور میرا بھائی اس ایک گوز فند کو بھی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے اس موقع پر حضرت دعوت علیہ السلام دوسرے فریق کی بات سننے بغیر پہلے والے شخص کے حق میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس کے فوراں بعد حضرت دعوت علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خدا کی طرف سے ان کا ایک امتحان تھا جس میں انہوں نے غلطی کی ہے وہ اس غلط فیصلے پر خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استقفار کرتے ہوئے خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام نے ایک سو سال کی عمر میں وفات پائی آپ علیہ السلام نے وسیع و عریض سلطنت پر چالیس سال حکومت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندو کی ٹکڑیاں عبر کی طرح ان پر سایہ فغن تھی اب علیہ السلام کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد چالیس ہزار تھی جبکہ عوام الناس کی قصیر تعداد اس کے علاوہ تھی